السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں افتقارفی پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاور سے اور آج میں موجود ہوں آپ پیچھے دیکھ رہے بابا جی شفاق صاحب اور بانو کوسیہ ماجی کے چھوٹے بیٹے ان کے روحانی جانشین اسیر احمد خان صاحب کے گھر اور دوستو اسیر احمد خان بابا جی کے تیسر نمبر کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں اور یہ وہی یہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بابا جی کی زندگی میں اور پھر ان کے بعد بانو ماجی کی زندگی میں ہمیشہ عدبی نشیس کا احتمام کیا اور وہ لنگر جو جاری رہا داستان سرائے میں بانو ماجی کے بعد تک اس کو لے کر یہی چلے آج اشفاق صاحب کی برسی کے موقع پر اور میں نے اسیر صاحب سے بڑی گزارش کی کہ آپ آئیں اور لوگوں سے بات کریں کیونکہ بابا جی کے چھانے والے پوری دنیا میں موجود ہیں ماجی کے چھانے والے پڑھنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اور بڑی مشکل کے بعد اشفاق احمد اربانو کوسیہ کے روحانی جانشین اسیر احمد خان تیار ہوئے اس انٹریو کے لیے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج سے پہلے آپ نے کبھی اشفاق صاحب کے کسی بیٹے کا انٹریو نہیں دیکھا لیکن آج بابا جی اشفاق صاحب کے یہ بیٹے اسیر صاحب ان کی بڑی مہربانی ہم اسے پوچھیں گے ان دونوں شخصیات کے بارے میں کہتنے بڑے ماں باب کے بیٹے ہونے کے باوجود ان میں یہ حلیمی اور یہ آجزی اور یہ محبت کیسے ہیں اور انہوں نے اپنے ماں باب سے کیا سیکھا اور یہ کیا محسوس کرتے ہیں تو میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں بابا جی اشفاق صاحب کے روحانی جانشین اسیر احمد خان صاحب سے تو میں آپ کو ملواتا ہوں جی دوستو میرے ساتھ موجود ہیں اشفاق احمد صاحب کے روحانی جانشین اسیر احمد خان اسیر بھائی سلام علیکم وآلیکم السلام تمام صاحبیں ان کو بھی میری تخصیب بہت بہت سلام اور ان جیسی کا آواز میری نہیں ہے اسیر بھی 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 رہے ہیں اور وہ ترد دوارد اچھا ہیں تو بس جتاں میں بولو اس طرح مجھے تسلیم فرما دیجئے گا بڑا آپ کی بڑی بڑی نیرونی ہو اچھے ازیر بھائی مجھے ایک بابت ہے اشفاق احمد بابا جی اور بانوکسیا ماجی کا بیٹا ہونا یہ سعادت کیسی لگتی آپ آپ اگر مجھے کہیں کہ افثانہ نگار کیسے تھے درامہ نگار کیسے تھے تو اس میں سعادت میں میں اپنے آپ کو چھوٹا پاتا ہوں لیکن اگر پوچھیں کہ وہ مابب کیسے تھے تو اس سے بڑی فخر کی بات ہوئیں کیونکہ لوگ سارے ان کو پسند کرتے کتابوں سے اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرا گھر اب نورمل سے ہے میں اب نورمل سے کہتا تھا کہ میں نے آج کتاب میں مابب کے بیچ میں لڑائی بھوٹتے ہوئے نہیں دی اچھا کبھی جگڑا نہیں ہوئی میں جب میری شادی ہوئی تو میری جب چودہ دن لڑائی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ تو مجھے پہلے پتا چلا کہ یہ شادی میں لڑائی بھی ہوتی ہے اچھا تو اس لیے امی ابو میں تبھی لڑائی ہوئی نہیں تو اب اب آپ کدی صاحب سے آپ جان دیجئے اچھا مجھے بتائیں کہ قدرت اللہ شہاب ممتاز مفتی صاحب اشواق احمد اب جو دارستان شرائع ہے جو میرا مجھے بھائی نے خرید کیا ہے تو وہاں پہ تو ہزار ہاں لوگ ایسے آئے کس کا نام میں ممتاز مفتی کروں قدرت اللہ شہاب کروں ابن انشاء کروں کس کا نام کون نہیں آیا راہے ہاں طرح ہے میروطین آلی صاحب آلو حفیظ جلندری صاحب تو ہونا نہیں جئے پجھتر جی جب ہم اس گھر میں نووو نہیں کیے تھے ہم مولٹا منہ انیس سو اپینس سٹھ میں میں شفت ہوگئی انیس سو ستر میں ہم ایکmo کسی داستان سرائج میں اپنا گھر ہوں نے دوری بھنا لیا تو سامنے فیش صاحب ہوتے تھے ادھر حفیظ جلندری ہوتے تھے اور سامنے ہم ہوتے تھے حفیظ جلندری صاحب جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تھا یہ تو پوچھ رہا ہماری بات ہے یہ کمال ہے یہ نوجوان نسل کیلئے نوجوان نسل کو اگر یہ نہیں بتا تو میری طرح سے سب کو ایک ایک خبر مجھے بتائیے حزیر بھائی کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو کیسا پایا یہ کیسے بتا میں والدین کی بات نہیں کر رہا جو شفقت کرتے تھے میں بات کر رہا ہوں اس صوفی کی اشفاق احمد کی اس بابے کی جو آسانیہ تقسیم کرتا تھا اس بانوک اسیہ ماں جی کی جو آسانیہ تقسیم کرتی تھی ان کے بارے میں کوئی واقعہ کوئی ایسی بات ہے یہ یہ لوگوں کے لیے باعث تقلیم کے بات ہے اور اگر آپ چاہیں تو میں سچ بول دوں ایسے تو انٹرویو میں ایک دوسرا بھی بول سکتا ہوں جو اس طرح عام لوگ اینکر بولتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگر سچ بول دوں تو آپ بدا تو نہیں بنائیں نہیں سچ سچ بولی یہ بابے بنے بنائے آتے ہیں کہ آپ بن نہیں سکتے ہیں اختیار ہی نہیں ہے یہ اختیار ہی نہیں ہے ان کی اندر جو تارے ہی جو ہے نا شیطان کی وہ کافی حد تک کٹی ہوتی جس کی وجہ سے وہ شیطانیوں کی طرف مائل کا بہتے ہیں اور اچھائیل کی طرف زیادہ ٹاکے جوڑے ہوتے ہیں یہ تو اس طرح ایک بینڈ کا ریڈیو چین بینڈ تارے ہی اور وہ جو چھوٹا تھا اس تارے ہی چلے گئے تو اس نے تارے ہی نہیں لگائی دو اور نے کہا ریڈیو بند کر دی گئے ریڈیو بند کر دی گئے ریڈیو بند کر دی ہوں نے کہا تو بلاک آگیا انہیں کہ کی بڑھے ہی چوٹ میں پجابی بھی بہت سکتا ہے کی بڑھے ہی چھوٹ میں کنے تو وہ ساجی تو تارہ ہی ہی ہے تو یہ یہ ہے تو دونوں مل گئے اس کے استر بھائی مجھے بتائیے کہ جب آپ کی پھپو کی ڈیتھ ہو گئی اور اس دن اس سے پہلے یہ میں کہا ہوں کہ میرے ماں باک کی شادی ان کی رضا مندی اب میرے تاندکوں کی طرف سے رضا مندی ہم پتھان تھے یعنی کہ ہم گیارہ سو سال پہلے کابل سے آئی تھے اور ہم پتھان تھے امی اور نانی ہی وہ کنورٹیز تھیں جاری بات ہے کہ تو دو سو سال سال تیر سے کی تورٹی تو وہ تو اس جمانے میں ایک تو پہلے لوگ میرے سے اب میں اب بات کر رہا ہوں میرے با ماشراللہ بھائی ففٹی سکسٹیز میں چلے رہی تو اب آپ خود ہی حساب لگا لیں تو میرے اس دور میں لوگ میریز کر لی اس کے بیچ میں ہی ہوا کہ اسواق صاحب نے ایمی میں امی سے محبت دی اور ڈر کے بھاگ گئے چاہ آپ کہتے ہیں تو نہیں نہیں کہتے ہیں خاندار کی خوف سے ہاں ہاں تو میرے جو بڑے قائع تھے انہوں نے جب پارٹیشن ہونی تو انہوں نے سورہ سترہ آدمی قتل کی کیونکہ اس وقت حالات کے رکوائرمنٹ ایسی تھا ہندووں کو اچھی بھائی جو حملہ آورتے ہیں تو وہ ان کا قلبی چھے فٹ پانچ شیچ تھا افتخار کھکو ڈیڈی افتخار ڈیڈی کھککو دیکھا تو دادا جی کا جو قڑ تھا وہ تھا چار فٹ گیا 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 اور میری نانی تھی وہ ان کا قڑ تھا پانچ سوری تو دادا جی تو اتنے تم تراغ آدمی تھے وہ انہوں نے کہا کہ جہاں شواک گولی ماری شواک شکو 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 شواک ایک شواک ہے تو جب وہ وہاں پہ گئے تو نانی کے دھر میں ہی اچھا شاڑی شاہدی کی اور نگہ نامہ جارتا ہے اچھا کہا ہی جاتا افتخار ڈیڈی نے ہی شادی کروائی تھی ہے تو مندوب لے کے چلے گئے نا بانبور ٹھیک ہے تو جب وہ امی کو دیکھا امی کچھ صلیقہ میں کھا گ ہیں تو انہوں نے جب عداب کیا تو مندوب نیچہ رہ گیا اور وہ بن گئے ویٹرس بن گئے انہوں نے اکیلا با اچھوار صاحب کے بڑے بیٹے اچھوار صاحب کے بڑے بھائی اچھوار صاحب نے اسی وقت اسی وقت مہتم آفیسز ہو گیا اور انہوں نے ایک ہے پھر بات میں کیا کہتے ہیں جب بانو دو ساکھ کتھتا تعلق رہی لئی امیر دادی سے اور دادہ سے پھر پیچپ کیسے ہو وہ بیٹا ہو گیا انیک جب انیک پہلا ہوا تو نانی دادی تو تھی وہ مزنگ سے اپنا شیٹل کارٹ بلکہ پہن کے انہوں نے کہے دادہ نے کہا میں تمہوں کٹ جائے انہوں نے کہا تسی کٹنا ہے تو کٹ دیو حالانکہ میں پوٹے ہیں دھوتے ہیں وہ پجابی بھی بولتے ہیں تو وہ وہاں سے چل کے اپنے نواسے کو دیکھنے آگئے بس وہ نواسے کو دیکھ کے آگئے تو دادہ نے اس زمانے میں کہا اچھا تو خالی آتنا جا اچھوار پہ لے جا اب یہ بات ہو رہی ہے انیس سو چھپن کی ہے ستہ بات تو اس زمانے میں سو رہا پہ بڑی رہی ہے بہت بہت تو وہ ابو کو جو دیئے گئے تو امی آئیں ابو آئیں اب ابو بھی ڈر گئے ہیں کہ یار ابو پتہ ہی کی ہونے لگیں پھر وہ بلایا گیا کہ شفاک تم مجھے ملنے ہو اپنی بیری کے ساتھ میرے بچے کو لے کے یہ والی صاحب نے آرڈ دی محمد خان صاحب نے خان محمد صاحب نے آرڈ دی جب سام کو وہ تحصیم لے کے گئے تو امی فارسی بھی بولنا جاتی تھی گولدو بھی بولنا جاتی تھی گریزی تو کیونکہ کنیٹ سے بڑی تھی تو کنیٹ سے بڑی ہوئی تھی تو جب بلدائی تو جو میرے تادہ تھا وہ وہ علم دوست بہتا تھا ہونے نے ساری عورتوں کو بلائیا انہیں کہتے ہیں یہ ہوتی ہے عورت بہو یہ ہوتی ہے عورت اور یہ ہوتی ہے بہو اچھا اس طرح سے اس طرح سے تو خان اشفاک صاحب کی لب مہریج کو ان کے دادہ نے آپ کے دادہ نے قبول کر لیا مجھے یہ بتائیے کہ ان کے اندر روحانیت کا سفر کہاں سے شروع ہوا آپ کہتے ہیں یہ شروع سے تھے اچھا میں یہ اب روحانیت کے انور میں سمجھتا ہوں کہ میری ماں میں روحانیت جانتا تھا میری ماں کرویشتی رابو کا جو بھی چھوکے تھے اچھا آگے سمجھتے ہیں دوستو یہ ایک نہیں بات ہے جو اسیر بھائی نے کیا ہے ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اس لئے یہ تو عام ہو ہے ہر روز کے میرے تکلیب مجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مجھتے ہیں کہ اچھا ہو جائے گی اچھا ہو جائے گی اچھا یہ مجھے بجائی ہے اچھا یہ مجھے بجائی ہے سماغ صاحب جو تھے وہ بکول مہنطاز مفتی کے کہ یا تُو بابیاں دھا تیلر ماسٹ رہے ہیں انشاں بہل میں تیلر ماسٹر سے مرافتیا کہ یا تُو بس انہوں کے کپنے کرنا رہے ہیں اور ہرنگل بھی کچپوٹ کر کے تُو بہت اس لئے وہ اسخواق صاحب تجسس تھی قیسر میں یہ ہے کہہ رہا اچھا مجھے بتائیں کیا بجائی ہے اسخواق صاحب کے ٹراؤن میں جنہوں نے کام کیا اچھا اچھا صاحب سے ملے اور ان سے فیض لیا یہ سارے کے سارے اتنے فیمس اتنے بڑے اتنے خوشحال کیسے ہو جاتے ہیں یہ کیا راز ہے کبھی خان صاحب نے کام کیا فردوس جمال نے کام کیا جس کا آپ نام لیتے چلے لیں تو یہ کیا یہ کوئی سائز ہے یا کچھ پچینہ بات ہے نہ تو اس میں اسواق پیمت کا کمال ہے نہ کوئی ڈریکٹر کا کمال ہے نہ پڑیویسر کا کمال ہے نہ پی ٹی نی کا کمال ہے اصل میں وہ سارے چپک دیتے ہیں دین کے ساتھ تو جب وہ جب خود دین کے ساتھ چپک دے وہ ایکٹرز اللہ نے کہا تم میرا کام کرے اچھا روحانی حوالے سے ہم اگر ڈیفائن کریں بابا جی کو تو آپ کیا کن الفاظ میں ڈیفائن کریں گے کیونکہ اشواق صاحب کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہیں اشواق صاحب کے چاہنے والے اشواق صاحب کو پڑھنے والے میں ہوں نہیں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ بابا گھنے حالکہ ان کا بابا تھا جو کہ میں نہیں بتا ہوں اچھا آپ کو بتا ہے مجھے بتا ہے جب انہوں نے نہیں بتایا تو میں کیوں بتا ہوں دیکھیں کچھ تو راز آکتے ہیں جو آپ اللہ سے بھی چھپا دے جائیں مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو بابا جی اشواق صاحب سے اب نہیں مل سکتے یا ان کی کتابیں پڑھتے ہیں یا بانو ماجی کی کتابیں پڑھتے ہیں وہ آپ تک کیسے رسائی حاصل کریں کیونکہ اصل تو آپ ہیں بیٹے تو آپ ہیں یا میرے پیچھے نام دے رائیے اللہ باستے کہیں میں آپ کو کہیں اور ڈرن کو دوں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں میرے میں ایسی آپ ماننے اچھی تربیت تھی بہت اچھی تربیت تھی لیکن میں آگنے کے لئے دعا گو ضرور ہوں سب کے ہی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے ماتے تھے آپ کو اوہوہوہوہوہوہ مار کو آر تک پڑھیں اچھا اچھا پانچ وقت میں ہم فیل ہوگی اچھا گھوڑا لگی تو اب بل میں امین اعطا کے فاسب ہوگا اے تو فیل ہوگی اچھا اچھا یا تو فیل ہوگی میں نے کہا ہاں جو میں فیل ہوگی فیر تو تیاری کرنے ہی چنگی کرنے ہی اگر فیر بھی فیل ہو جائے گے تو کوئی حالی سنگی آئے آئے بچ ہی کہیں چلے اچھا سیر بھائی اتنی ساری کتابیں تیس اکتیس بتیس کتابیں ماشفاق صاحب کی اور ماں جی کی اتنی کتابیں تو آپ کا ٹائم کس حد تک متاثر ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ان کی مصروفت کی ویسے کہ یہ ہے کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں انیم بخاری کے ایک انٹرویو میں بھی آنکھی ہیں موڑ کے نیچے دا ہم اپنے تینوں بھائی اپنے اپنے ریلم میں بڑے کامیاب لوگ ہیں لیکن کوئی جانتا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی مشہور ہو مجھے اب ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے اب اس وقت مجھے تو ایسا ایسی مشہوری کیا کرنی کہ دو گنجیاں مجھے بنی بنائی بل جائے ٹھیک ہے اور اتنی بڑی مل جائے تو اس وقت تو میں بھی تیسمار خان ہوتا ہوں تو اصل میں وہ تیسمار خان کو مادنہ ضروری ہے اسی طرح بڑے بھائی نے کیا وہ تو بیکہ چلے گئے مجھے مجھے بھائی مجھے مجھے میں جائی رہی تو وہ ڈیو ٹو کرونا آج کل نہیں ہوئی تو کیا مستقبل میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو جتنی میرے میں توفیق ہوئی لنگر تو بھی رکھ سکتا میں روحانی تو نہیں میں اتلا سکتا مجھے آتی نہیں جھوڑ کا وعدہ کوئی نہیں لنگر جتنی میری ایسی ہے وہ ہوتا اچھا اشباد صاحب کے اربانو آپا کے چاہنے والوں کے لئے آپ ان کے بیٹے ہیں روحانی جانشین ہیں کیا کہیں گے جو پیجز چلاتے ہیں خاص طور پر ان کے نام کے پیجز بلا رکھے ہیں اس پر لاکھوں لوگ ہیں ان کے گروپ سے چڑھو یہ محبت کی بات ہے نا ان کی چاہے کاپی رائٹ بائیلیشن ضرور ہے کئی دفعہ مصر بھی آتا ہے ان کا غلط نیچے لگ جاتی ہے لیکن ان کی سینگ نہیں ہوتی تو شروع کہتی ہے کہ یہ میری ماں کا کہا ہوا کوٹیشن نہیں ہے لیکن ان کی محبت ہے آپ کتنے کو بند کروائیں آپ خود جاتے ہیں کہ آپ کتنے کھل جاتے ہیں فیس بک کا پیج بنانا کورسا مشکل بات ہے کئی انہوں نے دومینز بنا لیا تو دوگوں کو میں نے بند کروائے اس کے بعد چار اور کھول گیا میں نے کہا اس کو رہنے تو اس کو چلنے لوں تو کسی کے داشلافیں کسی کے پیشلافیں کسی کے پیشلافیں تو میں نے اٹھارہ یا بیس سیزار میں نے کہا ہم نہیں کہا کہ ایک ایک اپیشل پیج ہے تو اب اس کے پر میں کچھ تھوڑا سا کام کروں گا اچھا دوستو کیا کہتے ہیں سیر بھائی کا جو پنا پیج ہے کس نام سے داستانسرائی.com یہ ابھی اندرکنسٹرکچن ہے تو یہ تھوڑا جنوں تک انشاءاللہ دوستو وہ لوگ جو اسیر صاحب کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ تو داستانسرائی.com ابھی جب بن جائے گا کچھ عرصے کے بعد اس کو جائن کریں انشاءاللہ تو بھی لیکن سر ایک بات بابا جی کی برشی کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا جب یہ اتنے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں اور یاد آتے ہیں تو اسیر احمد خان کی یادوں کو مینج کیسے کرتے ہیں اچھا بات بیٹھنگی ہے یہ جاتا ہے نہیں جاتا وہ ہے جو موڑا ہو ٹھیک تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دین بھی دی دنیا بھی دی تو جب دین دے دیا دین دے دیا اور دنیا بھی دے دیا دنیا کی مور لگا دی تو یعنی کہ اللہ اللہ میں ایک کی مور مٹا لے والا تو کوئی نہیں مہتا دوں اس کیسی کے پاس روڑ نہیں ہے اس کا تو وہ نام جاری رہتا ہے اداسی اپنی جگہ اداسی اپنی جگہ کبھی امی ماں یاد آجا نہیں حالانکہ میں دو بچوں کا بات ہوں لگے کہ مشکل آجاتی تو روڑا آجاتا ہے کہ کاش کے ہمیں ہوتی تو ہم نے کچھ آپ کہتا ہے کہ میں یہ ہو گیا تو شام کو دو کو رہاں نماز بھی پڑھ دیتی کون ساری بگر دکھ دھوات ہے ہوتا ہے ماں کا زیادہ ہوتا ہے اببو کا ہوتا ہے ذریعی بات ہے کہ جس طرح مرد و حرات ہمارے ہیں آپ کفالت کے لیے صبح دن سے آپ کو بھی نکلنا پڑتا ہے ہمیں بھی نکلنا پڑتا ہے تو ماں بچوں کے ساتھ زیادہ اٹیشت ہوتی تو ماں زیادہ کریے ہیں آخری بات اسیر بھئی وہ لوگ جو رہانیت کی طرف آنا چاہتے ہیں اور وہ آسانیہ تقسیم کرنے کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بات کیا کہیں گے ان کے لیے یہ ہے کہ آج کے آج کے دور میں کوئی زرف بہت جگہ بڑھانا پڑے کیونکہ آسانیہ ختم ہو گئے اور آسانیوں سے وہ بات وہی ہے پتری ہیں اس بات سے صاحب کی بات ہے یا شوار صاحب کی بات ہے کہ دنیا وہ فران کی چاہتے ہیں اور آگ بات وہ مصر کی چاہتے ہیں تو ایسے لوگ جگہ کٹھے ہوگے تو پھر مسلمان کو کھڑا ہی ہونا پڑتا ہے نفس کی نفی کتنی ضروری ہے روحانیت کی لیے نفس کی صرف نفس کی ضرورت نہیں ہے اس میں قلب کے اندر ملے کیم ہے کیونکہ قلب کے اندر محبت ہے اگر قلب کے اندر مین جنریٹر ہی بند ہو جائے تو نفس آپ کی کھوپڑی ہے وہ چلتا رہے گا آپ اکل کی بات کریں گے لیکن اگر آپ کو یہ دل بند ہو جائے اندر سے تو یہ سنجھے کہ پاور پلانٹ ختم ہو گیا جنریٹر ختم ہو گیا ادھر ادھر بیٹھے ہوا ہے اللہ میں یہاں سے وہ بھیج رہا ہے محبت انسانیوں وہ اپنے لئے نہیں بھیج رہا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو تو اگر فضل کے افتخارفی اس کو خدا نہ خواستہ ہے محبت نہ کرے اس کو کیا فرق پڑتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر افتخارفی کسی کی ذلت کرے تدکارے اور کسی وہ نفرت سے دیکھے تو وہ بنایا ہوا اللہ کا ہے تو اس لئے اس کو غصہ سکتا ہے کہ یہ دننا بابا جی آخری بات آپ سے بزارش کروں گا ہے تو بری بات ہے تو بری بات لیکن میں کروں گا اور وہ یہ ہے کہ افتخارفی کیسا بندہ ہے یہ بچہ جب آیا ہے نا تو یہ جذباتی بچہ جذباتی ابھی بھی ہے تو جذبات میں ابھی تھوڑا سا ٹھا رہا ہو ہویا رہا ہے آنکھیں آنکھیں ان کی نم رہتی ہیں آپ بولنی کے نام سے تو اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر آپ انٹریو دیں بھئی آپ ایموشنل نہ ہو آپ ایموشنل ہو رہے ہیں آپ کا انٹریو ٹھیک نہیں تو طریقت میں بھی ایموشنل ہی جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن محبود ہوتی ہے وہ ایک اس کا رنگ عجیب سے وہ جب اندر آتا ہے تو پتا چلتا ہے ویسے نہیں پتا چلتا ہے اس کا رنگ کچھ بو اور اس کی حیث ہی کچھ ہوتا جب خود محسوس کرتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے بابا جی کی رمزوں سے بھری باتیں اور ان کی محبت آپ نے سنی اور میں بہت شکریہ بذاروں صریف بھئی آپ کا کہ آپ پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پر سامنے آئے ہیں جی میں یقین مانگی ہے کہ افتخار کی وجہ سے آئے ہوں ورنہ تو اس کو میں بات گیٹ سے بٹھا دیتا ہوں چل باہر بہت اور یہ یہ اپنی صادق مطلب ہے کہ باہر بٹھا رہتا ہے تو اللہ اس کو اس کے دھر وقت محبت تمام کرتے آمین بہت شکریہ صریف بھئی اللہ آپ کو خوش رکھے آپ لوگوں کو تمام لوگوں کو بے اندرس سے شکریہ بہت شکریہ دوستو آپ نے سنا بابا جی اسیر صاحب روحانی جانشین ہے اشواق احمد اور بانو کسیہ کے چھوٹے بیٹے اور میں کیا کہوں بس اتنا کہ اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرپتہ فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ